بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد یوسف آپ ہمارا یوٹیوب چینل دے رہے ہیں سیال کلیکشن اپوانٹ آج کے سٹابک میں ہم آپ کو سکھاؤں گے کہ کالر کی چھانٹی کس طرح کی جاتی ہے تو پندرین جی کا کالر ہے ہمارا تو اس کی چھانٹی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کی چھانٹی کس طرح کرنی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کالر کھول کر رکھ لیا ہے تو اس کے چار پیس ہیں ہماری بونے جو ہمارے کالر کے اوپر لگیں گی اور یہ جو ہمارے دو پیس ہیں بکڑوں کے یہ بھی ہم نے اپنے کالر کے اوپر ان کو انشاءاللہ اٹیچ کریں گے تو یہ جو ہمارے دو چھوٹے پیس ہیں ان کو آپ نے اس طرح کٹنگ کرنا ہے کہ ان کا جو کھردر ایسا ہے وہ آپ نے اندر کے طرف کھر لینا ہے اندر کے طرف کر لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ کس کی شیئے بنانی ایک طرف سے آپ نے زیادہ کٹ کرتے ہیں دوسری طرف سے آپ نے یعنی کہ تھوڑا سا کم کٹ کرنا ہے تو یہاں پر نیچے آپ نے بلکہ اس کو سٹیٹ کرنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو پیس جو ہے وہ آپ نے کالر کے اوپر لگانے کے لیے ہم نے اتنی ریڈی کر لی ہیں تو اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے کالر کا جو بیان ہوتا ہے اس کی آپ نے یہاں سے چانٹی اس طرح کرنی ہے کہ یہاں سے جو آپ کو نظر آرہا ہے اعضافی اعضافی یعنی ڈیڑھ یہاں سے آپ نے شروع کر لینے کے بعد جہاں پر ہم نے بانڈ ڈالی ہے یعنی کہ جہاں پر ہم نے اس کو فولڈ کیا تھا یہاں تک یہ تقریبا ڈیڑھ پونڈ دوسرک آئی ہے یہاں پر ہم نے اس کو ہوتا رہا ہے تو یہاں پر ہم نے فولڈ کر لینے کے بعد ہم نے اپنی جو پینسل ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کی پر یہاں پر ایک نشان لگا دینا ہے جو ہماری رہنمائی کرے گا کہ ہم نے کس جگہ پر اس کو کٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کی جو ہے نا وہ کٹائی کر دینی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جب یہ کٹائی ہو جائے گے اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے اس کو دوبارہ ہم فولڈ کریں گے تو جب فولڈ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے ایک گلائی بنانی ہے یعنی جسے ڈاڑ بولتے ہیں دو سودرے قریب آپ نے یہاں پر اس کو یعنی چھانٹ کر دینی ہے یہاں پر اس کو چھانٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ایک گلائی کر دینی ہے کوشش آپ نہیں کرنی ہے کہ یہاں پر جو گلائی ہے وہ آپ کو پھول سورط ہونا چاہیے یعنی ایک جیسی بلکہ براپر ہونا چاہیے کسی جگہ پر یہ اٹھا ہے یعنی کہ یہاں پر کونیوں وغیرہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کو ابھی ہم نے ریڈی کر لیا اب ہم نے کرنا کہا جو بین کے اوپر ایک پیس لگتا ہے نا اس کو ہم نے چھانٹی سنداز کرنا کرنا ہے کہ جو آپ کے ایک سیڈ اس کی جو ہے نا وہ ڈاڑ کی زمکی ہے دوسری سیڈ جو اس کے اندر کی طرف یہ ہے یعنی کہ جو ان سے سیڈ اندر کی طرف ہے نا اس سیڈ سے آپ نے ڈیڑھ سو درے قریب یا پونے دو سو در قریب آپ نے یہاں پہ رکھتے ہوئے اس کو بھی آپ نے یہاں سے چھانٹی کا دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ہم نے کالر کے بین کو جو ریڈی کر لیے اب ہم نے کالر جو ہے نا اس کو آپ نے ریڈی کرنا ہے تو اس کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک جو ہے نا وہ پیس ویڈس میں ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ ویڈس میں کم ہے تو یہاں پہ جو ویڈس میں کم ہے نا اس کو آپ نے یہاں بینڈ کر لینے کے بعد یہ آپ نے کونے جو ہے نا وہ برابر کر لینے ہیں بینڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک نشان لگانا ہے یعنی کہ کالر کے ہاف میں ایک نشان لگانا ہے جہاں جس جگہ آپ نے بانڈ ڈالیا وہ جگہ آپ نے نشان لگانے کے بعد یہاں بھر آپ نے سکیل کی مدد سے یعنی کونے سے آپ نے تین چھترے قریب آپ نے اپنی سکیل کو تھوڑا سا ہٹ کر یہاں پہ ایک لین کھینچ لی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کر کے جس طرح ہم نے یہاں سے اتر سے اتارا ہے اس طرح آپ نے اتنا ہی پیس آپ نے یہاں سے اتر دینا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا جو پیس ہے یہ ہمارا پیس لے لیے چکے اس کے بعد ہم نے جو ویڑس میں زیادہ ہے اس کو ہم نے یہاں پہ فولڈ کر لینے کے بعد اس کا بھی ہاف بنا لینا ہے تو جس جگہ پہ ہاف بنے گا اس جگہ پر آپ نے ایک نشان لگانا ہے یہ نشان اور جو یہ نشان ہے نا ان دونوں نشانات کو آپ سے میچ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بالکل برابر کر لینا ہے یعنی اوپر نٹھے کے پوشن کو بہتر کر لینے کے بعد آپ نے یہاں پے اس کو ایک آپ نے خط کینچ لینا ہے اس طرح نے یہاں پہ بھی آپ نے اس پر نشان لگا دینا ہے تو جب یہ نشان لگ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے یہاں ادھر سے بھی کٹ کر دینا ہے اور دوسری سیٹھ سے بھی اس طرح آپ نے اس کو کٹ کر لینے کے بعد آپ نے کنلر کو آپ نے فینلی کر لینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنی ایزی طریقے کے ساتھ ہم نے اس کی وہ چھانٹی ہے وہ ہم نے یعنی کہ کر کر آپ کو دکھا دی ہے تو یہ دیکھ ساں یہ جو ہمارا بڑا پیس اس کو نیچے رکھنا ہے اور چھوٹے کو آپ نے اوپر رکھ لینا ہے اس طرح پھر ہم نے بین کو یہاں پھر رکھ لینے کے بعد یہ جو ڈاٹ آپ کو نظر آ رہی نا اوپر تھا یعنی گلائی میں جو ہے اس کو آپ نے اس ڈاٹ کے ساتھ ملانے کے بعد آپ نے یہاں پہ رکھ دینا ہے تو جو ہماری بڑنیں ایک بڑن کو ہم کل رکھے ایک ہونے برکھیں گے اور دوسری کو ہم دوسری کنارے کے میں رکھنے کے بعد آپ نے اوپر یہ جو چھوٹے پیس ہیں ہمارے ان کو بھی آپ نے یہاں پہ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ ساتھیں آج کی ہماری ویڈیو صرف ادنی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر چینل پر فرس ٹیم ہے تو چینل کو سبسکرائم کریں ساتھ لگے بیل کے ایکان پر پرس کریں تاکہ اس طرح کی ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچے